بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شوہر کے نصف ایمان کا ورثہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت لیکن حضرت فاطمہ تو زہرہ کی شان دیکھئے ان کے والد کے لئے رحمت وہ خود رحمت اللہ اہل امین ہے اور شوہر کے لئے نصف ایمان جو خود کامل ایمان اور آپ کی قدموں میں ان بیٹیوں کی جنت ہے جو خود جنت یہ سردار سبحان اللہ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا اپنوں کو پانی کا وظیفہ ہسپرن وائف کا اگر کوئی مسئلہ ہو بہت زیادہ بات خراب ہو چکی ہو بہت زیادہ بکر چکی ہو تو یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ ضرور کریں جیسا میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی ایک سو گیارہ مرتبہ کا عمل آج آپ کو بتانے لگی ہوں جیسا آپ جاہیں گے انشاءاللہ جیسا ہوگا اور کوئی آپ کے بات مانے گا اور کوئی آپ پر مہربان ہوگا کوئی روٹا ہے تو راضی ہوگا کوئی ناراض ہے کوئی چھوکے جا چکا ہے تو فوراً آپ کے پاس آ جائے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی نا امید نہیں ہوگی اگر آپ کا کوئی پیارہ کوئی آپ سے بہت پیار کرتا تھا روٹ کیا ہے دور جا چکا ہے اور اگر آپ شریعت کے لحاظ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا رشتہ نہیں رشتوں کی بندیش ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لئے انمول خزانے کا طرح ہے تو یہ ایک دن کا صرف وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے آپ سورہ کوثر صرف ایک بار آپ نے پڑھنی ہے اور آپ کا پیارہ آپ سے اتنا پیار کرے گا کہ آپ کے پیار میں وہ اتنا دیوانہ ہوگا جب تک آپ سے مل نہ لیں وہ اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا بس طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہ اختیار کریں چند دانی چینی کے چند دانی چاول کے اگر آپ حساب کے مطابق لینا چاہتے ہیں تو آدھا چھمچ چینی آدھا چھمچ چاول کچھ چاولی نے آپ نے پڑھائی کا وقت مقرر فجر سے پہلے مغرب عشاء تحجر دن جمعہ کا جمعہ رات کا اتوار کا پڑھائی کا وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا لباس پاک صاف سفید ہو تو موتبر یہ تو پاک صاف میں تو دبٹہ سفید ضرور استعمال کریں نمبر تین باوضو آپ یہ عمل کریں آپ کو جس کے لئے عمل کرنا ہے اس کی تصویر یا تصور یا پھر آپ کو اس کا ناب آنا ہو چاہیے نمبر چار جب آپ عمل کریں تو توکل کامل کر کے عمل کریں قبولیت کی امید رکھیں نمبر پانچ اللہ سے دعا کریں اللہ سے تلق قائم کریں جو کرنا ہے میرے رب کی ساتھ نے کرنا ہے میرے رب کو آپ سے رشتے اور محبت پسند ہیں یہ عمل ضرور کریں نمبر پانچ ایک بات یاد رکھیں ایک دن کا عمل ہے اس میں پرہیز کچھا در اکلسن پیاس ہے گوشت بچھلی ہے وہ آپ نے استعمال نہ کیا ہو اگر کیا ہے تو چار سے پانچ گھنٹے یا تین گھنٹے پہلے استعمال کیا ہو اچھے طریقے سے مسواک کر لیں برش کر لیں وہ بھی بہتر ہے اگر آپ نے اس طرح کی کچھ ہزتھائی ہے تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کر لیں یا برش ضرور مطلب کہ آپ کریں تو عمل آپ شروع کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی تصور ملا کے بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ نے چاول ہے چینی ہے ان پر دم کریں نام لے کے سورہ کو سور ایک دفعہ پڑھ کے اولا خدر و شیف الحمدللہ ضرور پڑھیں چاولوں پر چینی پاس رکھیں تصور ملا کے دم کریں اور کہیں تصور میں کہ یا اللہ پا یہ میں چوٹیوں کے لیے کرمکڑوں کے لیے یا پرندوں کے لیے میں نے یہ دم کیا ہے جیسے ہی وہ کھائیں اور دعا کریں میرے اپنے کو میرے پیارے کو ملانے کے لیے اس کی ناراضی ختم کرنے کے لیے اور وہ میرے پاس لوٹ آئیں یہ ہسپنڈ وائف میہ بیوی کے لیے بھی اتنا ہی موتبر ہے رشتوں کی بندش ختم کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر دکھیں بس آپ نے اس کو کسی ویران جگہ یا کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر چھوٹی ہیں یا کوئی جیسے کیڑے مکوڑے ہشرات ہوتے ہیں وہ اس کو کھا لیں آپ یقین مانیں کہ دوبارہ اور کسی عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑیں گے آپ کا پیارہ آپ جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ دل میں بہت محبت رکھتے ہو یہ حدہ کہ میرے بیوی کے مسئلے میں طلاق تب کا مسئلہ تو بانوز بھی لازے تب بھی صرف یہ عمل کریں پرندے یہ اپنی نیت ڈال دیں جہاں پر آپ نے کیڑے مکوڑوں میں مطلب کہ آپ نے ڈالنا ہے یہ چاول اور چینی ڈم کیا ہوا اس کا واضح فرق اگلے دن آپ دیکھیں اور دعا کریں کہ یہ چھوٹییں وغیرہ چن لیں اگر گھر میں کوئی پرندہ ہے تو وہ کھا لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ضرور یہ وظیفہ کریں عمل کریں عمل کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے وظیفہ کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے آپ یہ کریں رشتوں کی بلندیش کے لئے بھی یہ وظیفہ بہت نایاب ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا تو وہاں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی پریشانی ہے استغارہ روحانی علاج کی ضرورت اپنی بہن کو یاد رکھیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں کمرس پوکس میں بھی آپ فیس بوپ پہ میسینجر پہ بھی بات کر سکتے ہیں میرے ای میل پہ بھی بات کر سکتے ہیں آپ کے لئے آپ کی بین حاضر انشاءاللہ آپ یہ ہر طرح سے مدد کرے گی اجازتیں اجازتیں